شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہمیربان نہایت رحم والا ہے اے اولادِ ادم شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرم گاہیں دکھائے وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے تور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہم نے شیطانوں کو ان ہی لوگوں کا دوست بنایا جو ایمان نہیں لاتے اور وہ لوگ جب کوئی فہش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اللہ نے بھی ہم کو یہیں بتایا ہے آپ کہے دیجئے اللہ تعالیٰ فہاش بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے آپ کہے دیجئے کہ میرے رب نے حکوم دیا ہے انصاف کا اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدہ رکھا کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھو تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا اور خیالات رکھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں اے اولادِ آدم تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور خوب کھاؤ اور پیو حد سے مت نکلو کے شکل اللہ تعالی حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور فرمائیے کہ اللہ تعالی کے پیدا کیے ہوئے اسباب زینت کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا اور کھانے پینے کی حلال چیزیں کو کسی چیز نے حرام کیا ہے آپ کہہ دیجئے کہ یہ عیشیہ اس طور پر یہ قیامت کے روز خالص ہوں گی اہلِ کتاب کے لیے دنیاوی زندگی میں مومنوں کے لیے بھی ہے ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فہاش باتوں کو جو اعلانیہ ہیں اور جو پھشیدہ ہیں اور ہر گناہ کی بات کو اور نہاں کسی پر ظلم کرنے کو اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کہہ رہا ہو جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی اور اس بات کو کہ تم اللہ کے تم لوگ اللہ کے ذمہ ایسی بات لگا دو جس کو تم نہ جانتے نہیں اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے سوچ جس وقت ان کی میعاد معین آ جائے گی اس وقت ایک سعاد سعاد پہنچنا پہنچے گی اور نہ آگے بڑھ سکیں گے